یہ بات عام جو ہے وہ مشاہدے میں آئی ہے کہ جب ہم اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں تو اپنے گھروں کا کورا کرکڑ ایک جگہ پہ جمع کر کے شاپر میں ڈالتے ہیں یا اس کو ویسے ہی اٹھا کے گلی میں پھینک دیتے ہیں یا اس طرح راستے میں چلتے ہوئے ہم کوئی چیز کھا رہے ہیں یا ریپر گلی میں پھینک دیتے ہیں یا کوئی اس طرح کیل ہے کانٹا ہے پتھر ہے یا کوئی بھی اس کے اندر جو ہے وہ بدگودار چیز اس کو ہم اس طرح گلی میں چلتے ہوئے پھینک دیتے ہیں تو یہ اس طرح راستے کے اندر راستے کے اندر کسی ایسی چیز کو پھینکنا جس سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ ایسا شخص جو مسلمانوں کو عزا دیتا ہے الموجم القبیر کی حدیث ہے حدیث نمبر 3050 جو مسلمانوں کو اس کے راستے میں چیزیں پھینکے عزا دیتا ہے تکلیف پہنچاتا ہے اس پر لانت ہے اس پر لانت واجب ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اچھے اور برے عمال پیش کیے گئے صحیح مسلم کی حدیث ہے تو اچھے عمال میں سے یہ بھی تھا کہ راستے کو صاف کرنا راستے سے تک جو ہے وہ ایسی راستے سے چیزوں کو ہٹا دینا جس سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچتی ہے عزا پہنچتی ہے اس کو ہٹا دینا اس کو دور کر دینا یہ اس امت کے بہترین عمال میں سے ایک عمل ہے اور اس امت کے جو برے عمال پیش کیے گئے ان عمال میں سے ایک عمل یہ بھی تھا کہ وہ صفائی کا خیال نہیں کرتے ہیں وہ جو ہے وہ گندگی بھیلاتے ہیں صفائی کا خیال نہیں کرتے لیکن ہماری اس طرف دہان نہیں ہے ہمارا اس طرف جو ہے وہ توجہ نہیں ہے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو راستے کو صاف کرنے والا ہے راستے سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹانے والا مسلمان ہے یا اس کے لئے تگو دو کرنے والا کوشش کرنے والا یعنی راستے کے اندر کوئی گندگی پھینکی جاتی ہے کوئی ازا دینے والی تکلیف دینے والی جو ہے وہ چیز جو ہے وہ کوئی راستے میں پھینکی جاتی ہے تو وہ اس کو ہٹانے کے لئے کوشش کرتا ہے اس کے لئے وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ اپنے حصے کے مطابق یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ گندگی راستے سے ہٹ جائے تاکہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کو ازا اور تکلیف نہ پہنچے تو اس کا یہ عمل کہ جو وہ راستے کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا وہ خود صاف کرتا ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمیت العذا عن الطریق صدقہ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا یہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلی امتوں میں سے ایک آدمی کا جو ہے وہ واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی اس طرح راستے میں جا رہا تھا اور راستے میں جاتے ہوئے اس نے ایک کانٹے دار چیز راستے میں دیکھی اس کو راستے سے ہٹا دیا فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ اللَّهُ صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر چھے پانچ دو اس کے صرف اتنے عمل کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی قدردانی کی کہ اسے معاف کر دی صرف اتنے کام کی وجہ سے صرف راستے کی صفائی کی وجہ سے یعنی راستے سے ایسی اس نے تکلیف دے چیزوں کو ہٹایا جو کہ مسلمانوں کو تکلیف دیتی تھی اور دوسری طرح جو ہے وہ ہمارا رویہ کیا ہے یہ بات یاد رکھیں حقوق العباد کی حق تلفی کی صورت میں جب قیامت والے دین ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اولاً اپنے نیک عامال دے کر اور دوسری بات یہ کہ دوسروں کے گناہ اپنے سر لے کر حقوق کی عدم ادائیگی کا خمیازہ بکتنا پڑے گا حدیث میں آتا ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے حدیث نمبر دو پانچ آٹھ ایک آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کیا آپ جانتے ہو مفلس کون ہے اصحابی اقرام نے کہا ہے اللہ کے رسول مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو آپ نے فرمایا نہیں مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو غریب وہ ہے وہ شخص ہے میری امت میں سے وہ قیامت والے دن آئے گا اس نے نمازیں بھی پڑی ہوں گی اس نے روزے بھی رکھے ہوں گے زکاة بھی اس نے ادا کی ہوگی مطلب جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں اس پر پوری پرہ سے عمل کرنے والا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کے ساتھ کوئی اور زیادتی کی ہوگی تو اللہ تعالی یہ کہیں گے کہ اس کی نیکیوں میں سے اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں لی جائیں جس جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے ان کو یہ بانٹ دی جائیں حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر یہ کہا جائے گا کہ اب جس جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی اور اس نے حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا تھا اب ان کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں حدیث میں آتا ہے پھر ان کے گناہ اس کے سر پر ڈال دی جائیں گے اس کے پاس نیکیاں تو پہلے ختم ہو گئی تھی اب دوسرے کے گناہ بھی اس کے سر آگئے تو اس وجہ سے اللہ تعالی یہ حکم دیں گے کہ اب اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا تو یہ حقوق العباد کا خیال جو ہے وہ نہ کرنا یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے حقوق العباد ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں جو ہمارے لیندین کے معاملات ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں ان کا اگر ہم نے صحیح معنوں میں صحیح طور پر خیال نہ کیا تو کہیں خدا نہ خواستہ کہیں خدا نہ خواستہ اس طرح کا معاملہ نہ ہو جائے اس لیے یہ بات خیال کریں حقوق العباد میں سے یہ بڑی اہم ہے کہ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا یا راستے میں گند نہ ڈالنا کسی بھی طرح کا کوئی بھی تکلیف دے چیز یا راستے میں کوئی بھی ایسی چیز جسے کچھ دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اس کو راستے میں پھینکنے سے گریز کریں لیکن اگر کوئی کورا دان ہی کسی گلی کے اندر بنا ہوا ہے کورنر پہ بنا ہوا ہے کہیں بنا ہوا ہے تو پھر کم از کم اس سلیکے اور طریقے سے گند کو پھینکیں شاپر میں ڈالیں اور ایک سائٹ پہ کر کے ڈھیر کے اوپر آگے کر کے پھینکیں تاکہ اس کی سمیل نہ اور جو ہے وہ بو باہر نہ آئے اور کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے ایک تو اس کو تکلیف پہنچے گی ہی جب وہ راستہ بند ہو جائے گا لیکن چونکہ کوئی اور جگہ نہیں ہے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کوئی اور جگہ نہ ہو کوئی دوسری اوپشن نہ ہو یہ بات ذہن میں رکھی ہے اگر کوئی اور اوپشن ہے تو اس اوپشن کا ہی استعمال کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی دوسری اوپشن نہیں ہے یہی ایک اوپشن ہے پھر کم از کم اتنا تو خیال کریں کہ راستے کے اندر اتنی جگہ تو بچ جائے کہ وہاں سے گلرنا جو ہے وہ آسان ہوگا